نمشکر آپ دیکھ رہے نیکس ٹرین سپیچول آپ کے ساتھ میں ہوں رینا واسطہ شاستہ کی انسار ہر چیز میں ارجہ ہوتی ہے پھر چاہے وہ سکراتمہ کرجہ ہو یا نکراتمہ کرجہ یہی وجہ ہے کہ گھر ہو یا آپ اپنے آسپاس کوئی بھی ایسی چیز نہ رکھیں جو نکراتمہ کرجہ والی ہو نکراتمہ کرجہ آرتک تنگی تیرکی میں رکاوٹ بیماری رشتوں میں من مٹاو کا قارن بنتی ہے وہیں آسپاس سکراتمک چیزوں کا ہونا برکت سوک سمردی لاتا ہے واسطہ شاستر میں کچھ پیڑ پودوں کو دھن دولت پانے کے لیے بہدی شک بتایا گیا ہے یدی یہ پودے گھر میں ہو تو پیسہ چمبک کی طرح کھیچا چلا آتا ہے سال دوہزار چوبیس شروع ہونے والا ہے یدی آپ اگلے سال یعنی آرتک اسی دی میں اچھال پانا چاہتے ہیں تو یہ پودے گھر میں لگا لیں آئیے جانتے ہیں کون سے یہ پودے ہیں سوشاستر کے انسار گھر میں ان پودوں کا ہونا نہ کیول ماحول میں سکراتمکتہ اور تازگی بڑھاتا ہے بلکہ گھر میں دھنکی آواک بڑھاتا ہے گھر کے صدر شک و نوکری ویاپار میں ترقی دلاتا ہے آئیے جانتے ہیں سال دوہزار چوبیس شروع ہونے سے پہلے گھر میں کون سے پودے لگا لینے چاہیے پہلا ہے رات کی رانی آپ اپنے گھر میں رات رانی کا پودا لگائیں رات رانی کے پھول پورے واتورن کو مہکا دیتے ہیں ان پھولوں کی کچھ وہ تناہوں کو کم کرتی ہے اور وہاں سے ایک شک شانتی دیتی ہے سادھی پریوار کے لوگوں کے بیچ میں پریم بڑھاتی ہے وہاں ایک سکھ بڑھاتے ہیں ترقی اور دھنلاب کے نئے راستے بناتے ہیں چمپا چمپا کی پودا کی خاصت ہے یہ ہمیشہ ہرے بھرے رہتے ہیں اس کے ہلکے پیلے رنگ کے پھول خوبصورت ہوتے ہیں اور نکراتم ارجہ کو تیجی سے ختم کرتے ہیں جس گھر میں چمپا کا پودا ہوئے ہمیشہ ساکراتم ارجہ رہتی ہے گھر کے سادشوں کے صحت اچھی رہتی ہے اور وہ ہمیشہ سکھی اور سمپن نہ رہتی ہے چمیلی کا پودا اپنے بھنبینی خوشبو خوبصورت فولوں کے لیے جانا جاتا ہے واسطوشاستر میں بھی چمیلی کے پودے کو بہت ہی شب مانا گیا ہے اسے گھر میں لگانے سے سادشوں کا آتم وشواز بڑھتا ہے وہ ترقی کرتے ہیں انکم میں بڑھوتری ہوتی ہے ہر شنگار ہر شنگار کے پھول بہت خوبصورت ہوتے ہیں بھگوان کرشن کو بہت پری ہے پاری جات کو ہی ہر شنگار کہا جاتا ہے پاری جات کا پیڑھار منوکامنا کو پوری کرنے والا ہوتا ہے ہر شنگار کے پھولوں کو چھونے ماتر سے ہی مانسک تناؤ کم ہونے لگتا ہے ساتھ ہی گھر میں کبھی بھی آردھک تنگی نہیں ہوتی بلکہ دھن بڑھتا ہی جاتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ جان کر اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے آنے والا ویڈیوز کے اپ ڈیٹ پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ویل آئیکن دبانا نہ بھولیں